سلام علیکم میں ہوں شاہد حسین احمد سیر جٹ صاحب میرے ساتھ مجود ہیں سپریم کورٹ جانے پہ میں خوش ہوں ان کے کیونکہ سپریم کورٹ سے پہلے دن چپیڑ پڑے گی اور بڑا مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا سپریم کورٹ سے پہلے دن یہ لیو بھی گرانڈ کروانے نہ تو پھر مجھے بتائیے گا سر انہی گرانڈ کے اوپر تو ان کی درخواستیں پہلے مستعد ہو چکی ہیں ایک ایک جگہ پہ رن کو رسوائی تر گراؤنڈ ہے کیا ترلا گراؤنڈ کے علاوہ ہے کوئی نہیں منت گراؤنڈ کے علاوہ ہے کوئی نہیں وہاں بھی کس میں کھانی ہے لیٹنا ہے لیکن وہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر میں نے ان کی وہ پٹیشن پڑی ہے اس کے اندر انہوں نے کنسیلمنٹ اتنی کر دی ہے یہ دعا کریں کہ لیو گرانڈ نہ ہو اگر لیو گرانڈ ہو گئی اور جا کر جبران لوگوں نے بتا دیا کہ یہ کنسیلمنٹ کی ہے تو سپریم کورٹ سے جان نہیں چھوٹ نہیں ان کی یہ بڑا برا ہوگا ان کے لیے سپریم کورٹ سے اسی ان کو چھپیڑیں پڑیں گی اگر یہ مقدمہ اپنا فکس کروائیں گے جو مجھے لگ رہا ہے یہ فکس نہیں کروائیں گے یہ نیچے لنکر آن کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کہ ہم نیچے جا کے لیاس محمد صاحب کو کہیں گے ہم نے تو سپریم کورٹ آپ کی کاغریزنس چیلنج کی ہوئی ہے ویٹ کر لیں فلان کر لیں خردج جو مائل کرنے کے لیے کبھی ایک بندہ غیر حضر کر دیں گے کبھی دوسرا کر دیں گے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں جات سب تھوڑا سی ویڈیو لمبی ہو گئی تو میں چاروں کو دو تین میٹھ ہو رہی ہے اس سے گفتگوز کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس کو دو پارٹ میں ہم پبلک تک رکھیں سار ایک ایک چیز آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ والا معاملہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر سپریم کورٹ میں نوٹسز ہو جاتے ہیں جس طرح جواب طرف کل بھی لیا جاتا ہے تو کیا واقعی ٹرائل کورٹ پہ کیس پیسر پڑے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ سٹے کرتی ہے پروسیڈنگز کو پھر تو نیچے والی عدالت رکھ سائے گی جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا لیکن نارملی میں آپ کو بتاؤں ہماری پریکٹس کی اندر سپریم کورٹ کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ ماں ہے باپ ہے جو بھی کر لیں دادہ دادی سب کچھ ہے وہ سب ماں ہی باپ ہے ساری ہماری عدالتوں کی تو سپریم کورٹ کے اندر لوگ اکثر دعویٰ دائر کر کے یا کچھ چیز دائر کر کے تو کہہ دیتے ہیں نیچے آگے جی اپنے اوپر دائر کیا ہوا ہے چیزوں کو چیلنج کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانت کا بلد گرفتاری دائر کرتے ہیں وہ فکس ہو چھے مینے بعد پولیس پکڑ نہیں سکتی تو اس لیے ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ نیچے والی عدالتیں رک جاتی ہیں وہ پرسیڈ نہیں کرتی وہ ویٹ کرتی ہیں سپریم کورٹ لیکن ہاں قانونی طور پر ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اگر جاج تگڑا ہو جاج سمجھدار ہو جاج کے پاس اتنی حمد اور طاقت ہو کہ وہ قانون کے اوپر گریپ رکھتا ہے تو وہ پرسیڈ کرتا ہے کہ جب تک مجھے سٹے نہیں آئے گا چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو میں نہیں رکھوں گا تب تک تو وہ نہیں رکھ سکتے لیکن اس کیس کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مجھے لگ رہے کیونکہ اس پٹیشن کے اندر کچھ ہے نہیں اس پٹیشن کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس پٹیشن کے اندر کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے وہ کنسیلمنٹ جب اونرابل کورٹ کے سامنے آنی ہے جب جبران ناصر نے پوائنٹ آٹ کرنی ہے یا جو بھی ان کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم کے کولیگ پیش ہوں گے جو سپریم کورٹ میں اپیئر ہوں گے ان کی طرف سے جب ایسسٹ کیا جانا ہے تو یہ لوگ رول جائیں گے سر بڑی واضح میں آپ کو بتاؤں یہ ذکر کا لیٹھے ہیں لہور کے استغاسے کا وہ استغاسہ جو انہوں نے واپس لے لیا تھا بھاگ گئے تھے نون پروسیکشن خارج گروایا تھا جس میں انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ دوسرے ہی دن مہدی کازمی اپنے بتیجے کے ساتھ اور ناملوم لوگوں کے ساتھ ان کے ایک ان نون ایڈرس ایک پتہ نہیں کس طرح کا انجان قسم کا ایک ایڈرس وہاں پر پہنچ گیا اور اس کو مارا پیٹا ملے داروں نے جان چھڑائی وہ والا یہ وہ منشن کر کے فس گئے اس کے علاوہ انہوں نے دارلومان کی چیز کا ذکر کی ہے فس گئے ہیں وہ دارلومان کی درخواست پڑھ کے سنائی جائے گی کوٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا جائے گا لاہور والے میجسٹریٹ رضوان احمد کا جس کی اندر یہ پتہ چلے گا کہ میجسٹریٹ صاحب نے بھی کیا بلنڈر کیا ہوا ہے کس طرح ہاتھ سے کاٹ کے ہزبنڈ کی جگہ پینٹس کیا ہوا ہے تو یہ پھسنے ہیں بلی طرح پھر انہوں نے اگین کوئیشمنٹ آف ایف آئی آر کا ذکر نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم پہلے کوئیشمنٹ میں گئے ہمیں چپیڑیں پڑھیں اس کے بعد ہم دوبارہ گئے چلان کی کاؤگنیزنس کو چیلنج کرنے ہم تو کوٹ کو کامی نہیں کرنے دے رہے ٹرائل کوٹ کو اور باہر بیٹھ کے ان کے ملازمین ڈڈورا پیٹ رہے ہیں مہدی کازمی لنگران کر رہا ہے مہدی کازمی مقدمہ نہیں چلنے دے رہا وہ فیس کرو لڑو مقدمہ ساری فضول باتیں ہیں سپریم کوٹ سے میں خوش ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آنسٹی خوش ہوں کیونکہ مجھے جو مزے کی چیز لگتی ہے کہ ہمیں بھی موقع ملا کہ سپریم کوٹ سے یہ کیس تو خارج ہے ان کا کچھ نہیں ملنا ان کے وہاں سے وہاں سے جب ان کا خارج ہوگا یا یہ ویڈروہ کریں گے اس کے اوپر پھر میں نے ٹیلی ٹانگوں والے شیطان کو نہیں چھوڑنا کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے اس سپریم کوٹ کے آرڈر کو انٹرپیٹ کرنے میں جس کے اندر وہ بتمیز انسان بتمیز گھٹیا انسان جھوٹ بولتا ہے غلط بکواس کرتا ہے کہ سپریم کوٹ نے بچی کو جانے دیا تھا سپریم کوٹ کے اندر چار پانچ لائنوں کے آرڈر میں کہیں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا سر ایک ایک چیز فرمائیں کہ جیسے انہوں نے ابھی درخواست یہ سپریم کوٹ سے رجوع کیا ہے پراپر ابھی نمبر بھی نہیں لگا ابھی پراپر کچھ نہیں ہوا یعنی کہ ان کے پاس پیپر بک کے پیسے نہیں تھے شاید پیپر بک منوانے کے لیے توڑا ٹائم لگ جائے گا دو افتوں کا ٹائم لیا ہے تو وہ زوران یہ انتیس نومبر آ جائے گی انتیس نومبر ٹرائل کوٹ میں چارج کے لیے کیس سکا ہو یعنی کہ ملدمان پر فرد جرم آئید ہو نہیں ہے فرد جرم آئید ہوگی تو اس کے مطلب ہے پھر گواہ نہ شروع جائے گا کہ مزید جو ہے واقعی کیسل نہ شروع جائے گا تو چار فرم تو نہیں رکے گا دیکھیں نہیں رکنا چاہیے اصولی طور پر تو نہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگر یہ جمع کروا بھی دیں نا پیپر بک کے پیسے جمع ہو بھی جائیں لہور سے سنائے فنڈنگ کا سلسلہ چل پڑا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پیسے کٹے کر رہے ہیں آمن نیاز بڈیرہ صاحب کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کی مطابق ان کے قیمت دے دی جائے تو وہ شاید واپس آ جائیں لیکن ابھی تک تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ پیسوں سے زیادہ عزت سنبھال نہیں ہے سارا کیریئر تم لوگوں نے گواہ دیا اس چیز کے اوپر اگر ان کے پاس سب کچھ ہو بھی جائے تو یہ کیس ابھی فکس نہیں ہونا اس کو ٹائم لگنا ہے اور نومبر کے انڈ تک ابھی تک تو ان کا روستر نہیں ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ سبریم پورٹ کا روستر کاب ایک سپیکٹڈ ہے سال کے بالکل آخر میں سال کے بالکل آخر میں ان کے دسمبر پچیس کے بعد شاید بیس یا پچیس کے بعد یہاں شاید سیٹنگ ہو تو پھر تو نیکھیں حصولی طور پر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے حصولی طور پر چارج ٹریم ہونا چاہیے اور اس چیز کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں آنے چاہیے چونکہ کیس کے اندر پروسیڈ ہی نہیں ہو رہا کچھ سٹے نہیں ہو رہا کچھ بھی تو اس لیے پھر تو اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے عمربل کوٹ کو جو ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق چارج ٹریم کریں اور ان کو آگے ٹرائل شروع کریں اور جب ٹرائل شروع ہو جائے گا جو مزے کی چیز ہے پھر سپریم کوٹ یہ بھی منشن کرے گی کہ جاؤ ٹرائل فیس کرو جہاں کے تو وہاں پہ جو ترخواستیں گے نہیں ہیں جو یہ کئی لوگ ٹرائل کورڈ میں تو نہیں گئی ہے اس فیصلے کو جا کے انہوں نے چیلنگ کر دیا ٹرائل کورڈ میں اس کو واپس جانا چاہیے تھا اگر ان کے پاس کوئی مواد تھا بچنے کے لیے تو اصل میں ٹرائل کئے کے اندر چارج فریم کے بعد جا سکتے ہیں چارج فریم ہو جاتا ہے جب اور اس کے بعد کوئی ایک آدگواہ ہو جائے تو مناسب ہوتا ہے کہ ٹرائل کئے میں جائے آپ کہتے ہیں پروبیلیٹی نہیں ہے کوئی چانسز نہیں ہے پروسیپیشن کے پاس ہمیں نہیں لگتا کہ سالڈ ایویڈنس ہے جس سے ہم کنوکٹ ہو سکتے ہیں کنوکشن کے چانسز کم ہیں کنوکشن ہو نہیں سکتی اس لیے ہمیں اس میں سے بری کر لیا جائے تو وہ ایویڈنس کے بعد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مقدمہ چلی نہ کسی طرح اچانک ایویڈنسی لگ جائے ملک کے اندر اچانک سے عدالتیں محتل ہو جائیں اچانک سے سب کچھ نظام درم برم ہو جائے کوئی ایسا نظام آجے پاکستان کے اندر کہ اس کیس کو شروع نہ کرنا پڑے تو اس لیے یہ کوشش کرنا ایک ایک اور چیز فرمائے گا یہ بالکل آخری سوال ہے سر کو ایک معاملہ یہ ہے کہ جو جس سے سرودین پمر صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس میں جو چائل سیکیٹرس ہوں گے ان کو شامل ہونا چاہیے جو نئی ریپورٹ بنائی جاری ہے جو انہوں نے بھی در پی شروع کر دی ہیں تو اس پہ تحفظات کا پہلے جبران ناصر اظہار کر چکے ہیں اگر ریپورٹ میں یہ نظر آتا ہے یا بظاہر یہ لگتا ہے کہ ریپورٹ کسی انفلنس میں بنائی گئی ہے کسی انفلنس میں تیار کی گئی ہے جن خدشات کا پہلے وہ تذکرہ کر چکے ہیں ریپورٹ ٹرائل کورٹ میں بھی آت جاتی ہے تو اس کی پھر کیا قانونی ایسیت رہ جاتی ہے چونکہ پہلے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں جبران ناصر دیکھیں خدشات اور تحفظات کا اظہار وہ کر سکتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے لیکن اگر انہوں نے نہیں بدلا اور ہم نے بھی اس کو فردر چیلنج نہیں کیا کسی پلیٹ فارم کے اوپر کسی آنڈربل کورٹ کے سامنے تو ابھی تو کوئی ڈاکٹر کرے گی پروسیڈ اور اس کی ریپورٹ آئے گی ہاں جب ریپورٹ آئے گی ریپورٹ کے بعد دونوں پارٹیز کے پاس آپشن ہے اگر ان کو لگتا ہے کہیں پہ انفلنس ہوا ہے ان کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی انڈیو قسم کی چیزیں ہوئی ہیں کوئی انفلنس کر کے چیزوں میں ریزلڈ لیا گیا ہے تو دونوں پارٹیز کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں وہ انڈیوپل کورٹ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں کہ جناب اب ٹرائل کورٹ کے پاس معاملہ چلا گیا ہے تو ٹرائل کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ دوبارہ کریں آپ نئے پوائنٹ کرنے کے لیے کہیں آپ پہلے پینل کے اوپر جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو متفق کریں جی کبھی اتحال بن سکتی ہے لیکن ابھی تک جو کلیر چیز نظر آ رہی ہے اس میں تو جو ظاہر ہے انہوں نے اترازات اٹھائے بھی ہیں جبران بھائی نے لیکن پھر بھی چونکہ انہوں نے پروسیڈ کر دیا ہے تو ریپورٹ تو اسی کی آئے گا اور وہ کام کر بھی نہیں ہیں آپ کی مطابق ہمیں پتہ چلا تھا کہ آئیشہ سروت جو ہیں انہوں نے اپنے وزٹس بھی کر لی ہیں جی 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 بھال سر بڑے پاسٹی وے میں فیلال چلنا ہے معاملہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے بہت شکریہ ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں جو اس لائیو کا سلسل شروع کریں تاکہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں وہ ایک پبلک پلیٹ فارم یا ایک پبلک کو بھی بیچ میں شامل کر کے انشاءاللہ سلسل شروع کریں گے آپ کے چینل پر یا میرے چینل پر انشاءاللہ سر آپ نے قیمتی وقت دیا اس کے لیے بہت شکریہ